السلام علیکم and hello everyone کیسے ہیں آپ سب لوگ میرا نام رزوان کیانی ہے اور آج کی ویڈیو میں ایک کولم آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اسے میرے دوست آفتاب ایوب نے شیئر کیا تھا اور اس کا عنوان ہے اتائی ڈاکٹر اور کیڑا ایک گاؤں میں ورموکس پیٹ کے کیڑے مارنے کی دوا بہت بکنے لگی پورے ذلے میں ورموکس صرف اسی ایک گاؤں میں بک رہی تھی دوا بنانے والی کمپنی بھی حیرت زدہ تھی کمپنی کے ایمڈی نے خود گاؤں کا وزٹ کرنے کی تھان لی مسیبتیں جھیل کر دکھے کھا کر گرمی میں سہرائی گاؤں گیا تو پتہ چلا کہ کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے واحد اتائی طبیب ہے جو کسی ڈاکٹر کے پاس رہنے کے بعد یہاں پریکٹس کرنے لگا ہے کمپنی کے بندے نے اپنا تعرف کرایا اور آنے کی وجہ بتائی تو اتائی نے اس کو وہیں خاموش بیٹھنے کا کہا اور مریض دیکھنے شروع کر دی پہلا مریض آیا بولا کہ کل باسی روٹی کھالی تھی تو اب میرے پیٹ میں درد ہے اتائی نے نسخے میں وہ ورموکس لکھی اور بھیج دیا دوسرا آدمی چوٹ کے ساتھ آیا بولا کہ کھجور کے اوپر چڑھا تھا گر گیا اتائی نے اس کو بھی ورموکس لکھتی تیسرا آدمی ناک پہ چوٹ کے ساتھ آیا بولا کہ بھینس کا دودھ نکال رہا تھا تو بھینس نے ٹانگ مار دی اتائی نے اس کو بھی ورموکس تجویز کر کے بھیج دیا کمپنی کا ایم ڈی بول اٹھا کہ ان سب کو بھرموکس کی کیوں ضرورت پڑی ہے اتائی پہلے بندے کو کیڑا تھا تو باسی روٹی کھالی دوسرے کو کیڑا تھا تو کھجور پہ چڑھ کی توڑا اور تیسرے کو بھی کیڑا ہی تھا کہ بھینس کی ٹانگ کے پاس بیٹ گیا غرض یہاں ہر کسی کو خود ہی کیڑا ہوتا ہے جو مرض پیدا کرتا ہے کمپنی کا ایم ڈی خاموشی سے اٹھ کر جانے لگا تو اتائی نے ایک پرچے پہ ورموکس لکھ کر اسے ہاتھ میں بھی تھما دی وہ بولا مجھے کیوں ورموکس دی ہے اتائی اچھی خاصی تمہاری دوا بک رہی تھی تو تمہیں سکون سے رہنا چاہیے تھا مگر تمہیں بھی کیڑا تھا جس نے بیٹھنے نہ دیا اتنی تکلیفیں جھیل کر اتنے دور دراز گاؤں میں آ گئے دیکھنے کو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اچھا خاصا ملک چل رہا تھا پاکستانیوں کو پیٹ میں بھی تبدیلی کے کیڑے کا مروڑ کچھ ایسے زور سے اٹھا کہ انڈا بیس اربے کا ہو گیا جب یہ تحریر مجھے ملی تھی اس وقت انڈا بیس اربے کا ہو چکا تھا لیکن آج کل کے دور میں اور اس وقت انڈے کی کیا قیمت ہے آپ بہتر جانتے ہیں اس تحریر کو دہان سے سننے کا شکریہ خیال رکھئے اور کیڑوں سے دور رہیے اللہ حافظ